یہ سورج ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا ایک بیس کروڑوں حصہ زمین پر آتا ہے ہم جھلس جاتے ہیں اگر یہ ساڑھے چار کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہماری زمین بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائے گی تحلیل ہو جائے گی یہ ساری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی ساری مارکیٹ یہ مارکیٹوں والے نہیں پوری مارکیٹ تحلیل ہو جائے گی تو ہم تو تحلیل ہوتے نظر بھی نہیں آئیں گے یہ سورج ساڑھے چار کروڑ میل پر ہمیں پگھلا دینے کی طاقت رکھتا ہے یہ سورج قیامت کے دن ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سوا سایا کوئی نہیں ہوگا اور سر پہ پگڑی اور ٹوپی نہیں پاؤں میں جوتا نہیں تن پہ کپڑا نہیں بچنے کو جگہ نہیں اور سائے کے لئے سائبان کوئی نہیں پینی کے لئے پانی کوئی نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سایا نہیں سوائے حوض کوسر کے پانی نہیں اور سوائے اللہ کی پناہ کے پناہ نہیں اس گرمی سے بچنا بھی تو میری آپ کی ضرورت ہے اور وہ پچاس کروڑ سال کا دن پچاس لاکھ سال کا دن ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنت پچاس ہزار سال کے لئے مجھے کتنا سامان چاہیے بھائی تو ایک اگلا سین اب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا اور اٹھیں گے اور بھاگیں گے آج ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا ماں بیٹی سے باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے بیوی خامن سے خامن بیوی سے تو پھر اللہ آئے گا اپنے عرش کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی انی انسدت لکم منذ انخلقتکم تمہیں پتا ہے نا فیصلہ باد میں میں نے تمہیں پیدا کی اور میں نے تمہیں کچھ نہ کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا کون سجدے میں گیا کون باغی ہوا کس نے سچ بولا کس نے جھوٹ بولا کس نے تکبر کیا کس نے توبازو کی کس نے حلال کمایا کس نے حرم کمایا کس نے سچ بولا کس نے جھوٹ بولا میں اسے میں دیکھتا رہا میں نے کچھ نہیں کہا آج تم خاموش رہو گے میں بولوں گا اور ابھی تمہارے کہانی میں تمہارے سامنے لاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جہنم لاؤوہو بررزت الجحیم دوزخ آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جنت لاؤو ازلفت الجنت للمتقین جنت آئے گی پھر کہیں گے پلسرات لاؤو ونبع الموازین القفط پلسرات آئے گا اب اترازو آئے گا لگے اترازو لاؤو تو اترازو آئے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ پلسرات وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا اب یہ سارا میدانِ معاشر مسلح ہو گیا مجرم کے لئے تیار ہے پکڑن کو اور محرم کے لئے تیار ہے آتا کو سخا کو جود و بخشش کو جنت کی مہک اٹھ رہی جہنم کے شولے بھڑک رہے ترازو کے پلڑے جھل رہے پلسرات جھول رہا ہے اور انسانوں کے ٹانگیں تھر تھرا رہی ہیں کام پر رہی ہیں کوئی انسان ستر ستر نبیوں کا عمل بھی لے کر آئے گا تو ایک دفعہ وہ گھبرا کر کہے گا ہائے میں مر گیا کہاں جاؤں آدم علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میری جان بچا میں کسی کا سوال نہیں کرتا آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدص ہوگی جو کہیں گے یا رب امتی امتی ورنہ سب کو اپنی جان کی پڑ جائے گے تو پھر اللہ تل فرمائیں گے اللہ یا جائے تو ایک ایک آدمی کو گردن میں ہاتھ ڈال کر فرشت اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے کہیں گے اللہ اور اس کا عامل لے جائیں گے اچھائی اور برائی سچائے سچ اور جھوٹ زنا اور پاکدامنی ظلم اور عدل نماز کا چھوڑنا روزہ کا چھوڑنا جو سے آج ہم پیسہ کو جائدات سمجھتے ہیں نا اس دن پتہ چلے گا کہ پیسہ تو جائدات تھا ہی نہیں جائدات تو عمل تھا ہم نے کیا کانٹے بولی یہ زندگی کی راہوں میں تو جب خدا نہ خواستہ اگر پلڑا یوں ہو گیا سیدھا پلڑا اٹھ گیا نیچلا جھگ گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان فلان تو بنت فلان 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 کی بیٹی فلان فلان کا بیٹا قد خفت موازین ہو نیکیاں گھٹ گئیں بازی ہار گیا اب کبھی کامیاب نہ ہوگا میرے بھائیو یہ ایسا خوفناک اعلان ہے کہ اوروں کو چکر آنے لگ جائیں گے جس کے بارے میں ہوا اس کا کیا حال ہوگا اب اگر وہ مرد ہے تو فرشتے آگے بڑھیں گے اس کو یہاں سے پکڑیں گے مجھے دیکھ رہی ہیں اس کے موہ میں ہاتھ ڈالیں گے جبڑے سیاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل آئے گا اور اس کو یوں پھینکیں گے وہ کہے گا مجھ پر رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اگر وہ عورت ہوگی ناکام تو اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکہ دیں گے وہ لڑکتی ہوئی گسڑتی چلی جائے گی وہ کہیں گے رحم کرو وہ کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے خضوہو پکڑو فغلوہو اچھی طرح باندھ دو ثم فی سلسلت ذرہا سبعون ذراعا فصلکوہو زنجیروں میں اسے پرو دیا جائے خضوہو فغلوہو ثم الجحیم صلوہو اسے جہنم میں بھونا جائے ثم فی سلسلت ذرہا سبعون ذراعا فصلکوہو اور اسے جہنم میں لٹکا دیا جائے جیسے یہ آپ لوگ در نہیں دیکھتے یہ ہوتلوں والے سیخ کباب ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں ایسے سے کہیں یہ ہیں فصلکوہو کہیں کباب کی طرح نیچے گرا دیا جائے یہ ناکام لوگوں کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے اب ان کا لباس کیا ہوگا قُتْتْعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَار ان کے کرتے آگ کے ہوں گے سرابیلہم من قطران ان کے شلوار بھی آگ ہوگی تغشا وجوہم ان نار ان کے سروں پر ٹوپیاں آگ ہوں گی ان کی آپس کی باتیں یکفرو باظوہم ببادن ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے وَيَلْعَنُ بَاظُهُمْ بَاظَا ایک دوسرے کو لانتان کریں گے ان کے بستر لہم من جہنم محاد انگارے کٹھے کر کے بستر بنایا جائیں گے من فوقہم غواش ان کے اوپر دینے کی چادریں آگ کے پردوں کو اللہ تعالیٰ چادر بنا کر ان کے اوپر ڈال لے گا ان کے کمرے نارن اخات ابہم سراد قوحہ آگ کی موٹی موٹی دیواروں سے کمرے بنا دی جائیں گے اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ چلے جاؤ اب تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا یہ یوں آتا ہے حدیث میں کہ اگر جہنمیوں سے کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں دوزخ میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے گا وہ خوش ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں عبدی طبعی ہے کبھی نہیں نکل سکتے ہاں مجرم دو طرح کے ہیں ایک پکا مجرم ایک کچھا مجرم ان کے لئے سزا الگ ہے دوزخ میں سات حصے ہیں سات سب سے اوپر ہے جہنم اس کے نیچے ہے خطمہ پھر اس کے نیچے لغا اس کے نیچے سعیر اس سے نیچے سقر اس کے نیچے جہیم اور سب سے نیچے ہے ہاویہ جو چھے ہیں یہ ہیں یہ ہیں پکی جیل سنٹر جیل اور جو اوپر والا ہے وہ ہے حوالات جہنم اس کے تقسیمکار کیا ہے سب سے نیچے ہے ہاویہ یہ منافقوں کے لئے ہے عبداللہ بن عبیع اور اس کے ساتھ جہیم ہے یہ مشرقوں کے لئے ہے ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر سقر ہے یہ مجوس کے لئے ہے آتش پرست اس کے اوپر سعیر ہے یہ سابعین کے لئے ہے درختوں کی پوجا بندر کی پوجا گائے کی پوجا اس کے اوپر لذا ہے اس میں یہودی ہوں گے اس کے اوپر خطمہ ہے اس میں عیسائی ہوں گے انچ پانچ چھے درجوں میں جو چلا گیا یہ نہیں نکل سکتا نام ممکن ہے ان کے لئے ہمیشہ کی آگ مقدر ہو گئی اس کے اوپر جہنم ہے جہنم جہنم کن کے لئے ہے اہل ایمان کے لئے مسلمان کون سے مسلمان قابیل سے لے کر پہلا دوزخی دنیا میں دنیا کا پہلا جہنمی قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا قابیل سے لے کر آخری اہل ایمان جہینہ جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا سب سے آخر میں جو نکلے گا جہنم سے وہ میری امت کا شخص ہوگا جس کا نام جہینہ جس کا قبیلہ بھی جہینہ اس کا نام بھی جہینہ بلکہ آپ نے اس سے بھی اگلی بات فرمائی کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں جہنم سے گھسڑتا ہوا وہ باہر آ رہا ہے اللہ نے اگلا منظر بھی اپنے نبی کو دکھایا تو قبیل پہلا جہینہ آخری اس کے درمیان جتنے مرد عورت نافرمان آئے وہ سب جہنم یہ حوالات ہے اس میں اپنے اپنی سزا بھگت کے بودھ نکلتے جائیں جو آدمی جان بوچ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے جہنم میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اسے اس دروازے میں سے گزرنا یقینی ہو گیا ہوئی نہیں سکتا کہ اس میں سے نہ گزرے تو قبائر ایمان کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں جس کی عید کی رات بخشش نہیں جس کی رمضان کی راتوں میں بخشش نہیں شراب پینے والا ایسا ہے جو شب قدر میں بھی نہیں بخشا جاتا جو عید کی دعاوں میں بھی نہیں بخشا جاتا اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا بھی ایسا ہے جو لیلت القدر اور عید کی جمعے کی راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا اور دل میں کینا رکھنے والا اور موقع پاکت انتقام لینے والا اور دل میں بغض چھپانے والا یہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا جھوٹ بولنے والا ایسا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا قبیرہ تمہیں بتاؤں وہ جھوٹ ہے اللہ کے نبی سے ایک آدم نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں پھر اس نے کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں پھر اس نے کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا تو قبیرہ گناہوں کی میں فرست بتا رہا تھا میرے بھائیو نماز کا چھوڑ دینا یہ وہ جرم ہے کہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان ابلیس بن گا ایک سجدہ ایک حکم توڑا اور ابلیس بنا اور قرآن میں سات سو دفعہ نماز کا حکم نہیں نماز کا تذکرہ آیا ہے نماز کا تذکرہ سات سو دفعہ سات سو دفعہ جب ہم سجدے کو چھوڑتے ہیں تو ہم سات سو قرآن کی آیات کو آگ لگا دیتے ہیں کسی کی امانت کھا کے مر گیا سوری زندگی ہو نفل تحجد پڑتا رہا لیکن توبہ نہ کی توبہ نہ کی اور اسی طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہوا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کیا مرد گئے انہوں سے بلائے گا کہے گا بھائی اس کی امانت واپس کرو کہے گا یا اللہ وہ تو فیصل آباد میں تھی کہا نہیں یہاں موجود ہے میں نے رکھی ہوئے کہا کہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاویہ میں ہے جہاں لے کے ہاویہ دوزک کا سب سے خوفناک حصہ جو منافقین کے لئے تو وہ اوپر سے اترے گا جہنم کی آگ میں جھلستا جلتا ہاویہ میں پہنچے گا اسے اٹھائے گا اٹھا کے چلتا 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 جب جہنم کے کنارے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا پھر امانت سمیت لڑکتا ہوا اور اس کی ہاویہ کی تہمیں جا گرے گا پھر وہاں سے اٹھے گا پھر آئے گا اللہ پھر گرائے گا جب تک اللہ چاہے گا اس کو یہ خوفناک عبرتناک سزا ملتی رہے گی لوگوں کے حق کھا کے مر گیا اب اسے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی نماز چھوڑ کے مر گیا تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بے نمازی ہے وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کا شہید ہونا بھی قبول نہیں ہے میرے والد صاحب کے دوست سے میجر خادم انہوں نے چونڈا میں لڑائی لڑی تھی پینسٹھ کی تو مجھے اب سمجھ میں آئی یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی جب لڑکے آئے تو والد صاحب سے ملنے آئے تو کہنے لگے بعض شہادہ ایسے ہوتے تھے تین تین دن ان کی لاشیں پڑی رہیں ان میں مہک نہ ختم ہوئی ان کی مہک نہ ختم ہوئی ان کا جسم نہیں خراب ہوا اس میں کوئی کسی قسم کی آفونت نہیں پیدا ہوئی اور بعض ایزے ہوتے تھے کہ چند گھنٹے بعد وہ گلنا شروع ہو جاتے بدبو دینا شروع ہو جاتے سڑنا شروع ہو جاتے شہید کے جسم کو تو مٹی نہیں کھا سکتے ہیں ہوا کیسے اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنی زندگیوں میں سجدوں کا انکار کیا اللہ نے ان کا اپنے نام پہ قربان ہونا بھی پیشے کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شہادت رائے گاں گئی اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کو انہیں عجر ضرور ملے گا لیکن نماز کے چھوڑنے نے ان کی شہادت کو بھی اللہ کے دربار میں اس کی قیمت گھٹا کر انہیں جہنم میں دھکا دے دیا موسیقی موسیقی